السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز میں دل لگانے کا طریقہ دوستو نماز میں انسان کا دل اس لئے نہیں لگتا کیونکہ ہمارے دل میں روز مرہ کے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے اگر ہم اپنے دل کا بوجھ گناہوں سے کم کر دیں تو ہمارا دل صاف ہو جائے گا اور نماز میں بھی دل لگے گا اور دوسرا آج کل محبت میں انسان اتناک ہو چکا ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لئے اسے دیکھنے کے لئے بے چین تو ہوتا ہے لیکن جس رب نے تمہیں اور تمہارے محبوب کو بنایا صحت و تندرستی دی ہاتھ پاؤں سلامت رکھے اپنے رب سے ملاقات کرنے کو من ہی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے دل میں ایمان کی کمی ہے تو آؤ اس ایمان کو تازہ کریں یہ سوچ کر کے ہم خس نصیب ہیں جو روز اپنے رب سے پانچ مرتبہ ملاقات کرتے ہیں اپنے دل کا حال سناتے ہیں یہ سوچ کر کے میرا اللہ بالکل میرے سامنے ہو کر مجھے دیکھ رہا ہے اور جب تم سزدہ کرو تو اللہ پاک کو سامنے محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ کیسے میرا بندہ سب کام کاج چھوڑ کر مجھے سزدہ کر رہا ہے اور آزان سے پہلے ہی وضو کر کے خود کو تیار رکھیں کہ نماز پرنا ہی پرنا ہے اور آزان کے الفاظوں کو غور سے سنو کہ کیا کہہ رہا حیال الصلاح آؤ نماز کی طرف حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف یہاں اللہ تمہیں پکار رہا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو نماز پر ہو مجھے سزدہ کرو میری عبادت کرو کیا تم اپنے رب کو منع کر سکتے ہو نہیں نا تو آج اسے یہ احد کر لو کہ تم روز پانچ وقت کی نماز پابندی سے عدا کرو گے اور ایک بھی سزدہ مس نہیں کرو گے چاہے جتنا بیزی رہو دوستو اگر اس ویڈیو کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کو چینل سسکرائب ضرور کرائیں ہے ہے موسیقی